جائن فرنڈز بات کرنے والے ہیں اسیس بی سینٹرز اینڈ ڈیٹ الارٹمنٹ نوٹیفکیشنز کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے ہیڈنگ پڑھا تو آپ سمجھ چکے ہوں کہ میں بات کیا کرنے والا ہوں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو آپ کی جو اسیس بی ہونے والی ہے اسیس بی آپ کی ہوگی ایسی سی ون ٹو فور کی جو ڈیٹس آئیں گے ایسی سی ون ٹو تھری کے جو ڈیٹس آئیں گے اسیس بی فروری سے یا پھر مارچ سے شروع ہوتی تھی بٹ اب ایسا نہیں رہا اب یہ جنوری میں ہی شروع ہو جائے گی تو آپ پرپیرڈ رہیے کیونکہ آپ کے پاس اب زیادہ سمیں نہیں ہے اکٹوبر آ چکا ہے اکٹوبر نومبر دسمبر تین مہینے میں آپ کی اسیس بی آنے والی ہے تو اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس تین مہینے کے بعد یہ رینڈمز ہوتے ہیں ان میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیٹ آپ کی رینگ اتنی آئی ہے تو آپ کی ڈیٹ کے آئی ہے جس کی رینگ ون ہے اس کی ایس ایس بی ہو سکتا ہے کہ مارچ انڈ میں آ جائے جس کی رینگ 3023 ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ جنوری فرسٹ ویک میں ہی آ جائے تو اس کے لیے آپ یہ مجھ سوچئے کہ آپ کا نمبر کب آیا بکاوز یہ شفل کرتا ہے پورا شفل ہے تو جو اس کے ڈیٹس ہیں یہ آپ کے ایک مہینے کے اندر ون منٹس میں اس کے جو بھی پیڈی ایفز ہیں وہ پبلیس ہو جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پیڈی ایفز کہاں سے ملے گا اگر کسی کو پیڈی ایفز نہیں ملتا ہے تو وہ میرے ٹیلی گرام چینل پہ آ کے اپنے پیڈی ایفز کو دیکھ سکتا ہے وہاں پہ اسے پیڈی ایفز مل جائیں گے تو اگلا چیز رہا ڈیٹ پبلیس ایک مہینے میں ہونے والی ہے بات باقی ایک چیز اور ہوتا ہے آپ کو ایک ڈاکومنٹ سینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے سینٹر میں تو جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے وہ جو بھی آپ کا سینٹر ہوگا اس سینٹر میں 16-17 پیج کے پیڈی ایف ہوتے ہیں اس 16-17 پیج کا پیڈی ایف بھر کے آپ کی یونٹ میں اس کا پرفارما ہوگا یا پھر وہ آ جائے گا یونٹ میں وہاں سے لے کے اس کو آپ کے سینٹر میں پہنچانا ہے as in record میں اس کو پہنچا دینا ہے record officer میں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا record ہوگا اس record officer میں اس کو پہنچا دینا ہے اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ یہ آپ کے ڈاکمنٹس ریکارڈ میں نہیں پہنچتے تھے تو آپ کی کیا اسیس بی کے ڈیٹس نہیں آتے تھے ٹھیک ہے بٹ ابھی ایسا نہیں ہے ڈیٹ آپ کو الورٹ ہو جائے گا اور جو بھی 3023 بندوں نے ایگزیم پاس کیا ہے سارے ہی الیجیبل ہوں گے آپ کی بار اسیس بی دینے کے لیے تو بٹ اگر یہ نہیں پہنچتا ہے آپ کے ڈاکمنٹس تو آپ کو اسیس بی بورٹ سے وہاں سے بھیج دیا جائے گا دیکلریشن فارم ملے گا تو اس دیکلریشن فارم کو بھر کے ساتھ میں کیری کرنا ہے اور آپ کے میڈیکل ہیلٹ کارڈ یہ دو چیزوں کو آپ نے ساتھ میں کیری کرنا ہے میڈیکل ہیلٹ کارڈ کو بھی آپ نے کیری کرنا ہے بورٹس کے دورہ یہ بہت ہی چیز ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا تو آپ کو وہاں سے written back کر دیں گے تو جیسا کی میں نے ویڈیو میں پڑھا تھا کہ ہم SSB سینٹر اور دیٹس اللہٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے تو فلال ابھی اس کی ڈیٹس نہیں آئی اس کی ڈیٹ ایک مہنے کے اندر پبلش ہو جائے گی اور بات باقی اپنے آپ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹائم سے بنائیے اور ڈاکومنٹس کو سینٹ کر دیجئے اپنے ریکارڈ میں ٹھیک ہے تو یہی ہے فلال کا جیسے ہی آئے گا میں ایک نئے ویڈیو لے کے آئوں گا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے SSB کے سینٹر اور ڈیٹ ایلٹمنٹس آ چکے ہیں تو آپ ان کو کلیگرام چیلنج سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ ہلپ لے کے اپنا ڈیٹ اور ٹائم پتا کر سکتے ہیں بٹاپ ٹائم ویسٹ مت کریے بکاوز یہ شفل ہوتا ہے تو آپ کی پتا نہیں اس کے بارے میں ٹائم ویسٹ بغیر کیے ہو اور سوچے ہوئے آج سے ہی اپنے SSB کے تیاری شروع کر دیں اور میں نے بہت سارے ویڈیوز ابھی ڈال چکا ہوں میں SSB کے اوپر اور بہت سارے ویڈیوز لے کے آؤں گا کہ SSB کے اندر ہوتا کیا ہے بات باقی ایک ویڈیو لے کے آؤں گا میں انٹرویو کے اوپر اس ویڈیو کو پکا مشمت کرنا بکاوز وہ انٹرویو میں صرف لے کے آؤں گا دیفنس انٹریز کے لئے بکاوز اس میں میں کوشنز بتاؤں گا کہ دیفنس انٹریز کے لئے انٹرویو میں کیسے کوشنز پوچھے جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو مشمت کرنا آپ لوگ اور بہت جلدی وہ ویڈیو لے کے آؤں گا میں بات باقی اگر کوئی اور نئے ویڈیوز چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا اس ویڈیو کو جل سے جلد آپ تک پہنچانے کے لئے جاہن